اسلام علیکم ناظرین محترم آج کا موضوع ہے چند جڑی بوٹیوں کے حیرت انگیز فوائد موجودہ دور میں جبکہ دنیا کافی ترقی کر چکی ہے لیکن کئی سو سال گزرنے کے باوجود بھی جڑی بوٹیوں کے فوائد میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی ہے حتیٰ کہ اب سائنس بھی صحت کے حوالے سے جڑی بوٹیوں کی طاقت کو تسلیم کرتی ہے درد کو کم کرنے، ٹھنڈ اور فلو سے بچانے اور دیگر سنگین مسائل جیسے دل کے امراض، الزائمر، ایکزیما یہاں تک کے کینسر جیسی محلق بیماری میں بھی ان کا استعمال مفید ثابت ہو رہا ہے ویسے تو آپ لوگ گھرے لوئی علاج میں کافی جڑی بوٹیوں کے استعمال اور ان کے فواج سے آگاہ ہوں گے تو دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں یہ بالکل فری ہے اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آنے والی نئی اور انفرمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے ایلو ویرا صحت ہو یا خوبصورتی دونوں ہی حوالوں سے ایلو ویرا کا استعمال بہت مشہور ہے مصری اور چائنیز اسے زخموں کو بھرنے جلنے پر مرہم اور بخار کو کم کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں ایلو ویرا میں الزائمر، ویٹامنز، منرلز اور ایمینو ایسڈ موجود ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ ایک مؤثر اور قدیم حربل دوا کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اودینہ اودینہ مختلف خانوں میں زائقہ اور خوشبو کے لیے استعمال کیا جاتا ہے مگر ابھی ثقافت میں صحت کے حوالے سے اس کا استعمال بہت مقبول ہے یہ پیٹ کی امراض اور نظام انحضام کو درست کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس کی خوشبو موں میں موجود گلینڈ اور حضم کرنے والے انزائمز کو فروغ دیتی ہے یہ خون صاف کر کے جلد کو چمکدار بناتا ہے میتھی دانا یہ خانوں میں استعمال کے حوالے سے کافی مقبول ہے یہ نہ صرف اپنے زائقے بلکہ طاقتور انٹی آکسیڈنٹ کی وجہ سے جانی جاتی ہے اسے بوخ کی کمی پی ایم ایس اور مینو پاس کے علاج میں استعمال کیا جاتا ہے حالیہ ریسرچ کے مطابق یہ خون میں گلوکوز کی ستہ کو کم کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اگر اسے مقررہ مقدار میں استعمال کیا جائے تو صحت کے لیے فائدہ مند رہتی ہے ادرک مختلف فائد کی حامل ہونے کی وجہ سے ادرک کو ہزاروں سال سے دوا کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے یہ نہ صرف مخصوص زائقہ فراہم کرتی ہے بلکہ پیٹ کے مختلف امراض جیسے ڈائریا گیس متلی الٹی بوخ کی کمی اور صبح ہونے والی متلی سے بچاتی ہے تاہم دیگر عدویات کے ساتھ اس کا استعمال نہائیت احتیاط اور درست مقدار میں کرنا بہت ضروری ہے لہسن لہسن عدویاتی خصوص کا حامل ہے اسی لیے ہزاروں سالوں سے اس کا استعمال کیا جاتا ہے یہ خون کے نظام جیسے ہائی اور لو بلڈ پریشر اور دل کے امراض جیسے کولیسٹرول ہارٹ اٹیک شریعانوں کی سختی اور خون کے بہاؤں میں کمی جیسے مسائل سے بچاتی ہے کینسر جیسے مرض میں بھی اس کا استعمال مفید رہتا ہے حلدی حلدی ایک ایسی جڑی بوٹی ہے جو اپنی حیرت انگیز صلاحیتوں کی وجہ سے کافی مشہور ہے اس کا استعمال نہ صرف خانوں بلکہ دواؤں میں بھی کیا جاتا ہے یہ ایک ایسا مرقب ہے جو ماحولیاتی زہری لے مادوں کو جو سرطان پیدا کرنے کا سبب بنتے ہیں جسم سے خارج کرتی ہے اس کے ساتھ ساتھ سوزش جوڑوں کا درد دل کی حفاظت ذہنی صلاحیتوں میں اضافہ کینسر اور زیابیس سے بچاؤ میں بھی استعمال کی جاتی ہے دوستو ویڈیو کو انٹ تک دیکھنے کا شکریہ اپنا بہت خیال رکھئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ